اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوگے دوستوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں قیامت کا منظر ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور قیامت کس طرح برپا ہوگی اور اس میں کیا کیا ہوگا اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں میرے نام مہر قدیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بینی فیٹس آف قرآن مجید جیوٹیوب چینل دوستوں قیامت کا منظر ہوگا کئی لوگوں کو زلیل کیا جائے گا اور کئی لوگ بلند ہوں گے جب زمین تھر تھر کامپنے لگے گی وہ ایک لمحہ آئے گا قیامت کا جھٹکہ اتنا زوردار ہوگا قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا اللہ پاک فرمائے گا میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا جس اللہ پاک نے زندہ کرنے کا ارادہ کریں گے سب سے پہلے فرشتوں کو اسرافیر علیہ السلام سور پھونکیں گے اس سور میں اللہ پاک تمام روحیں بھر دیں گے ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی سور پھونکنے سے پہلے نئی زمین بچھے گی اور نئے آسمان اللہ پاک زمین پر چالیس دن بارشیں برسائیں گے ہلکی ہلکی فوار یہ بارش ہماری ہڈیاں اگائیں گی اس کے بعد چالیس دن میں ہر چیز انسان، ہیوان، جنات کا ڈھانچہ بن جائے گی پھر اسرافیر علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس سے برمانوں کی طرح روحیں نکلیں گے اور ہر انسان کے امان میں داخل ہوں گے اور چلتے چلتے جب وہ انسان کا انگوٹہ ٹچ کریں گے ایک دم قبریں کھلیں گی سب اس سے نکلیں گے اور وہ کہیں گے ہم مارے گئے تھے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون لوگ کہیں گے یہ لوگ نافرمان کہیں گے کافر لوگ کہیں گے اور اسی کے جواب میں امان والے کیا کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا دوستوں جب حضرت اسرافیر علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پہلے پہلے اس کی آواز مدم ہوگی پھر تیز ہوتی جائے گی انسان اس سے خوف زدہ ہوگا پھر سینوں میں دل دھلکنے لگیں گے پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے پھر دل ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح انڈے لگیں گے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب وہ تیز جھٹکہ آئے گا اتنا تیز جھٹکہ ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سے اکھڑ کر آ جائیں گے پھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور پھر پہاڑ ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ٹکرے ٹکرے کر دیے جائیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں پہاڑ ٹکرا کر بہت چھوٹے ٹکروں میں ہو جائیں گے زمین تنبے کی ہو جائے گی عظیم صورت حال ہوگی اللہ پاک پورے کہر و جلال میں ہوں گے آواز آئے گی تکبر کرنے والے کہاں ہیں آواز آئے گی بادشاہ کہاں ہیں پھر اللہ پاک فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں حکمرانی میری ہے دوستوں اس کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھائیں جائیں گے پھر ننگے انسان کیا مرد کیا عورت سب ننگے میدان محشر میں اللہ پاک سب کو اکھٹھا کرے گا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کپڑے پہنائیں گے پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر اللہ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ موزن کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ پاک جس کو چاہیں گے کپڑے پہنائیں گے اور جس کو چاہیں گے مسلسل اللہ پاک ننگا رکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کریں گے آج ظالم ایک طرف اور نیک لوگ ایک طرف اس کے بعد ترازو میں سب سے پہلے بیوی کا خاند سے سلوک اور خاند کا بیوی سے سلوک تولہ جائے گا پھر اس کے بعد حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں کم ہوئیں تو چیرہ کالی رات کی طرح اور لباس کالا آگ کا بنا ہوا اور فرشتے اعلان کریں گے فلان فلان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں گھٹ گئیں پھر فرشتوں نے جپٹہ ماریں گے اور وہ گرتا ہوا چلا جائے گا اور کہے گا رحم کرو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں فلان فلان تو فرشتے اعلان کریں گے فلان فلان کا بیٹا بیٹی کامجاب ہو گیا کامجاب ہو گئی اب کبھی ناکام نہ ہوگی اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پینے ہوتے ہیں پتہ نہیں یا پہلے سے ننگا ہے اسے پتہ نہیں ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے پھر اللہ پاک کہیں گا اسے کپڑے پیناؤ میرے بندے کو سجاؤ جنت کے جوڑے لاؤ ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ سے سلے ہوئے اور انسان پانچ فٹ کا پھر اس کا قد یوں نکلے گا اور بڑھتے بڑھتے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے گا اور سر پر تاج سجائے گا اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور عمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور جن کی نیکیاں کم ہوئیں ان کو الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ والے کہیں گے ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا ہائے موت آجا مجھے مار دے اور جس کے سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا وہ کہے گا ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی زندگی اور آواز آئے گی میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو جنت کی وہ آلی شان جنت جس میں ہر چیز کھاؤ پیو نہ بیماری نہ پاخانہ دوستوں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انسان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے پہلا گروہ دائیں جانب ہوگا کیا شان ہے دائیں گروہ والوں کی یہ اہل جنت کا گروہ ہوگا نیک کاروں کا ہوگا اور دوسرا بائیں طرف والا گروہ ہوگا کتنے بدنصیب لوگ ہیں بائیں جانب والے یہ اہل جہنم کا گروہ ہے اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے اور ایک تیسرا گروہ ہوگا یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا لیکن اصحابی یمین سے بھی آگے ہوگا یہ انبیاء کا گروہ ہے یہ اصحابی رسول کا گروہ ہے یہ دین کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر کام کرنے والوں کا گروہ ہے اللہ پاک تیسرے گروہ کی شان قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں سابقون سابقون تو خیر سابقون ہے اور سبقت لے جانے والوں کی بات چھوڑو وہ تو ہیں بھی سبقت لینے والے ان کی کہانی بھی بہت انچی ہے اب وہ کون سے لوگ ہیں ارشاد فرمایا کیا یہ اللہ پاک کے خاص لوگ ہیں یہ نعمت کے باغوں میں ہیں اس گروہ میں پچھلوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے کم لوگ ہیں اور حضرت امام مہدی بھی بعد میں آنے والے گروہوں میں سے ہیں ان میں پہلے آنے والے لوگوں میں جنگ اہود اور ہر اسلامی جنگ والے اشرا مبشرا بھی ہیں ہجرت مدینہ والے اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں اللہ پاک فرماتا ہے اس گروہ میں بہت کم لوگ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں دوستوں تیسرے گروہ میں ایک سابقون ایک بلجمین اور ایک اصحاب شمال سب سے اعلیٰ گروہ سابقون ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ پاک کے مقرب لوگ ہیں آلی نصب جنت میں ہوں گے پچھلوں میں زیادہ اور بعد میں آنے والوں میں سے کم ہوں گے اور اور چاندی کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے سونے کی تاروں کی بنی ہوئی چار پائیوں پر جل ففراز ہوں گے اور ان کے اوپر تکیے لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اللہ پاک نے جنت کو اس طرح بنایا ہے کہ پوری جنت میں کسی جنتی کی دوسری جنتی کی طرف پشت نہیں ہوگی دوستوں یہ تھی ویڈیو قیامت کا منظر نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اور بورے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا